اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فرقان بشیر اور میں پاکستان کا واحد امریکن سیٹیفائیڈ ڈنگر ڈاکٹر ہوں جو گائیوں اور بھینسوں کا علاج کرتا ہوں یہ آج ایک بہت کامن مسئلہ ہے بھینسوں کا گائیوں میں بھی آتا ہے لیکن بھینسوں میں بہت زیادہ آتا ہے کہ جانور سونے کے بعد یا سونے سے پہلے پچھا نکال دیتے ہیں سونے کے بعد جب پچھا نکال دیتے ہیں تو ساری بچے دانی باہر آ جاتی ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھبرانا بلکل نہیں ہے اس کے اوپر یہ جو لگے ہوئے ہیں منکے سے لگے ہوئے ہیں کوکے سے لگے ہوئے ہیں یہ بچے کا ماں سے رابطہ ان کے ذریعے ہوتا ہے اور ان کے اوپر پلی سینٹا جیر لگی ہوتی ہے اس کو آرام سے اتارنا ہے کھینچ کے بہت زیادہ زور نہیں لگانا یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ہم نکال رہے ہیں بلکل پریشانی کی بات نہیں ہوتی بس جب نکل جائے تو اس کو ساف ستری جگہ پر رکھنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نیچے ہم نے جو بھی کپڑا ملا ہے وہ رکھ لیا ہے اور اس کے بعد اس کو ساری جیر اتار دینی ہے اس کے بعد اس کو سادہ پانی سے دھونے کوئی چیز نہیں ملتی سادہ پانی وفر جتنا لگا سکتے ہیں وہ لگائے اور کوشش کریں کہ جانور کو کھڑا کر کے اس کو پچھا ڈالنے کی کوشش کریں اور بیٹھے ہوئے جانور کو آپ نے پچھا نہیں چڑھانا کوشش کریں کہ اس کو کھڑا کر لیں کیونکہ جب جانور کھڑا ہوتا ہے تب ہی بچے دانی واپس اپنی جگہ پہ جا کر فٹ ہوتی ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جو میرے ہر ویٹنیرین بھائی کو آنا چاہیے اسے ہم کہتے ہیں اپیڈیورل انیستیزیا کہ یہ ریڈ کی ہڈی میں ہم ٹیکہ لگاتے ہیں اور جانور کی تمام درد ختم ہو جاتی ہے جو عظیمیدار کہتے ہیں جی وٹ مارد ہے جانور آپ بچے دانی کو واپس اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو پچھا نکلا ہوا ہے اس کو واپس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانور آگے سے واپس زور لگاتا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ریال ٹائم ویڈیو بنی ہوئی ہے کوئی اس میں کٹنگ نہیں ہے ایڈٹنگ نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ صرف دھائی سے تین منٹ کے اندر یہ سارا پچھا جو باہر نکلا ہوا ہے اس کو ہم واپس ڈال دیں گے صرف اس ایک ٹیکے کی بدولت اور یہ تمام ویڈنیرین کو آنا چاہیے ان کو پتا ہے کہ کہاں ہیں اب یہ دیکھیں جی نکل آیا تو اس میں دو بندوں کی ضرورت ہوگی ایک بندہ جو آپ کے ساتھ اس کو پکڑے گا یہ میرے ساتھ دکٹر زینل آبدین ہیں فرام سرگودہ انہوں نے بچے دانی کو سنبھالا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے ایک طرف سے جگہ ڈھونڈی ہے اور وہاں سے اپنا مکہ بنا کر اس کے اندر ڈالا ہے ہمارے بہت سے جو سیانے ہیں وہ اپنی طرف سے بہت اچھی کوہش کرتے ہیں اور زیمیداروں کی امداد بھی کرتے ہیں بروقت پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کیسے چڑھانا ہے وہ اس کو ایس سچ جیسے ہے ویسے دھکالگا کے اندر کر دیتے ہیں لیکن یہ سمجھ لیں کہ جیسے چلوار الٹی ہے اور اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے تو اس کو سیدھا کرتے ہوئے اندر لے کے جانا ہے اگر آپ اس کنارے سے ایسے اس کو اندر گھسائتے نہیں جائیں گے تب تک یہ سیدھی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا اگر میں اس کو اسی طریقے سے جیسے ہے اندر دھکیل دوں تو یہ سارا پیلوک کیوٹی میں چوکلے کے اندر پڑا رہے گا اور جانور کی درد ختم نہیں ہوگی کیونکہ بچے دانی الٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی قدرتی جگہ ہے اس کو میں نے یہاں سے اندر آستہ آستہ گزہانا ہے اور آستہ آستہ اس کے اندر ہاتھ ڈالنے اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے یہ بچے دانی بہت نازک چیز ہے اس میں جب اپنے ہاتھ ڈالنا ہے تو اس کا مکہ بنا گے ڈالنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں مکہ بنا گے ڈال رہا ہوں انگلیاں سیدھی نہیں کرنی کیونکہ جہاں پہ آپ کی انگلی کا پریشر آیا وہاں سے بچے دانی پھٹ جائے گی ایک بات دوسری بات وہاں سے اندریاں باہر آ جائیں گی تو بغیر کسی ویٹنیرین کے کسی اچھے ڈاکٹر کے جو ٹانکے لگانا جانتا ہو آپ کا جانور مر جائے گا اگلی بات سن لیں کہ یہ اس کے اوپر جو کوکے لگے ہوئے ہیں ان کو بچانا ہے کیونکہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ خون بہتا ہے اور یہاں سے خون بہتا ہے جو ہے وہ ٹانکے لگا ہے بغیر حل نہیں ہوتا جانور کھڑا بھی ہو گیا ہے لیکن بہت زیادہ خون پھینک رہا ہے اور جانور مر گیا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ دو چار پانچ سات کوکے ٹوٹ گئے ہیں اوپر سے اور ان سے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے کہ جانور خون کی کمی کی وجہ سے مر گیا ہے تو اس چیز کو بھی بچانا ہے کہ یہاں سے کوکے نہ ٹوٹیں اور اگر آپ کے چڑھانے کے دوران خون یہ ٹوٹ گئے ہیں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خون آ رہا ہے کیونکہ اسی وقت جانور خون پھینکنا شروع کر دے گا تو پھر بھی آپ نے وہی کرنا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میڈیکل سٹور پہ جانا ہے اسے کہنا ہے خون روکنے والے ٹیکے دے دو بس یہ نام یاد رکھیں اسے کہنا ہے بڑے جو پانچ سیسی والے ٹیکے ہوتے ہیں وہ دے دیں وہ آپ نے آٹھ لے آنے ہیں چار اس کو صبح لگا دینے ہیں چار شام لگا دینے ہیں اس سے یہ ہے کہ خون رک جائے گا اگر ٹانکیں لگ جائیں تو سب سے بہترین بات ہے اور اسی دوران یہ دیکھیں کہ مکے بنا بنا کہ ہم اس کو واپس اندر ڈال رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور یہ ویڈیو میں ٹائم دوبارہ چاہے پیچھے چاہے نوٹ کر لیں کہ ٹھیک دھائی سے تین منٹ کے اندر یہ ساری بچے دنی واپس ہم نے ڈال دی ہے جو اتنی زیادہ باہر نکلی ہوئی تھی اور یہ تقریبا کوئی دو سے تین گھنٹے سے باہر پڑی ہوئی تھی اب اس جانور کو مسئلہ کیا بنایا ہے کہ اس جانور کا ہوا ہے ڈسٹوکیا ڈسٹوکیا مطلب جانور کا بچہ خود نہیں آیا زمیدار نے ڈاکٹر کو بلا کر اس سے بچہ نکلوایا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی مسٹیک ہے اور زمیدار کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے اس کو اگاہی ملے گی تو وہ کرے گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی بچہ آپ نے نکلوانا ہے زور لگا کر اس کے بعد جانور کو طاقت کی ایک دو بوتلیں لازمی لگوا لینی ہیں ورنہ پھر یہ حال ہو سکتا ہے کہ اب اس جانور کو بوتل نہیں لگی تو کمزوری کی وجہ سے کیونکہ جب زور لگاتا رہا جانور بچہ دینے کے لیے اور نکلا نہیں ہے اس کی کمزوری اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے زور لگایا ہے اندر سے بچہ کھینچا ہے تب بھی جو مسئل جنہوں نے بچے دانی کو سنبھالنا ہوتا ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں ہمیں لے کھلیاں پڑ گئی ہیں تو وہ بچے دانی سلپ ہو کے باہر آ گئی ہے جیسے آپ کو کبھی سار بندے کو پکٹ پڑتی ہیں کھلیاں جو جب نئے نئے جوان جاتے ہیں جم میں یا کسی دن بہت زیادہ زور لگا لیں تو ٹانگوں کو کھلیاں پڑ جائیں ہم پاؤں رکھتے ہیں کسی جگہ پہ ہیں اور وہ جاتا کسی جگہ پہ ہے تو اب یہ ویڈیو کی طرف دوبارہ دیان کریں کہ اس کو بچے دانی اندر بٹھا دی ہم نے جیر ہم نے پہلے نکال دی ہوئی تھی دوبارہ چیک کی ہے چیک کرنے کے بعد اب ہم اس کو لگائیں گی وہ طاقت کی بوتلیں جو اس کو دپہر کو لگنی چاہیے تھی یہ ویڈیو بنی ہے رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے قریب تو طاقت کی دو بوتلیں لگانے کے بعد اب بچے دانی باہر پڑی رہی ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے تو اس کو انفیکشن ہو جاتی ہے اس کے اوپر جراز ہیم آ گئے ہیں جس کو ہمارے زیمیدار کہتے ہیں یہ تو توا بن گئی ہے اس کا کیا علاج ہے اس کے لیے بہترین ہے کہ جب پچھا چڑھانا ہے تو اس کے بعد اس کو فوری طور پر فلش کریں کانڈی لوشن اسے کہتے ہیں پنکی سلوشن کہتے ہیں دوائی اس میں ساتھ میں کوئی انٹی پارٹک ڈال لیں پانچ سے دس لٹر دوائی بنواہ کے ڈاکٹر کو کہیں کہ بھائی یہ اس کے اندر دوائی بھی رکھ لو کیونکہ ویلے دی نماز دیکھ ویلے دی ٹکرہ جو ٹائم پہ آپ پانچ سو ہزار لگا لیں گے اپنے جانور پہ وہ بہترین رہے گا ایک بات میں بھول گیا اب تانہ تمام زیمیدار یاد رکھیں تمام ڈاکٹر یاد رکھیں جب بھی اس طرح کا پچھا باہر نکلا ہوا پوری بچے دانی باہر نکلی ہوئی آپ نے چڑھانی ہے تو پانچ سی سی آکسی ٹوسن یہ بھینس چونے والا جو ٹیکہ ہوتا ہے دودھ نکالنے والا وہ لازمی لگانا ہے اس کا اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ لگائیں گے تو بچے دانی ہل جل کے حرکت کر کے اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گی اگر ڈاکٹر بھول بھی جاتا ہے تو جو زمیدار اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے بچے دانی اندر واپس ڈال دی ہے تو اس کے بعد آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس کو پانچ سی سی آکسی ٹوسن لگانا ہے یہ جانور ماشاءاللہ اب دوبارہ بن چکا ہے امید ہے یہ گبرن بھی ہو جائے گا تو اس طرح جانور کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ویڈیو میں دی گئی ہدایات پہ گور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کا جانور بھی اس جانور کی طرح ٹھیک ہو جائے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ